السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اصغر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈش ٹیکنیکال امید کرتا ہوں جناب آپ جہاں بھی ہوں گے خریت سے ہوں گے تو جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافی دنوں سے ایکسپیرمنٹ بھی کر رہے ہیں اور فرمیشی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جو دوست ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اور جو اپنی ہی گیس کے مطابق سٹلائٹ کا نام بتاتے ہیں ان کا تو بہت شکریہ اور ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو جو بھی بنائیں گے جو صحیح جواب دے گا اس کا نام اور اس کا کمنٹس اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے اور جو آج کا ایکسپیرمنٹ ہے یہ آپ دوستوں کے سامنے الٹی ڈش کے اوپر ہم نے دو سٹلائٹیں سیلیکٹ کی ہیں جس میں آپ کو تقریباً دس سے بارہ سپورٹس کے چینل اور نیشنل جوگرافک کے چینل اور اس کے علاوہ انڈین سپورٹس اور انڈین مووی کے چینل ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے ہی جلدی سے گیس کر لیجئے کہ وہ دو کون سی سٹلائٹیں ہوں گی ایک تو یہ سٹلائٹ ہم نے لگا کر رکھی ہے یہ کون سی سٹلائٹ ہے اور دوسرا جو ہم سٹلائٹ لگانے والے ہیں وہ کون سی ہوگی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے کمنٹس کرنا ہے اور ویڈیو کے انڈ پہ تو میں آپ کو بتا ہی دوں گا لیکن اگر آپ پہلے لائک کر دیں گے اور کمنٹس کر دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کا جواب صحیح ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا نام اور اس کا کمنٹس شو کریں گے اور دکھائیں گے کہ کس بھائی نے صحیح جواب دیا تھا تو جناب جیسا کہ آج کا ایکسپریمنٹ ہے یہ ہم نے ایک ایکسپریمنٹ کیا جس کے اوپر ہم نے ایک سٹلائٹ کو مکمل رسیف کیا ہوا ہے اگر ہم اس کے اوپر ملٹی سیٹ اپ بنائیں تو وہ بھی بن سکتا ہے لیکن آج میں آپ کو صرف دو سٹلائٹوں کے بارے پر بتاؤں گا اور دونوں سٹلائٹیں نہ ہمیں اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا صرف خالی جسٹ الٹینہ کو گھومانا پڑے گا ایک سٹلائٹ تو ہمارے پاس لگی ہے دوسری سٹلائٹ بھی اسی پوزیشن میں لگ جائے گی تو وہ کون سی دو سٹلائٹیں ہیں جلدی سے گیس کیجئے اور بتائیے تو جیسا کہ آپ دوستوں کو ملوم ہے کہ مجھے واج ٹیم کی ضرورت ہے اور آپ دوستوں کو انفرمیلیشن کی ضرورت ہے اور جو ڈش فیٹر حضرات ہیں شاید وہ جلدی سے بتا پائیں گے اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پوری دیکھیں تو ان کو بہت ہی نالج ملے گا اور بہت ہی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا تو آئیے سب سے پہلے والی سٹلائٹ کا نام اور اس کی فرکونسی وغیرہ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے جی ڈیڈی فری ڈش اور ڈیڈی فری ڈش کے اوپر یہ مکمل رسیب ہو جاتی ہے الٹا ڈش اگر ہم اس طرح سیٹ کریں تو اور اس کی سیٹ کرنے کی وجہ کیا ہے اگر آپ کے پاس جلدی سے ڈش وغیرہ ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے بار بار آپ کو ٹکنیشن حضرات بلانا پڑتا ہے تو ایک بار اس طرح سیٹ کروا کے اور صحیح طرح سے لگوا لیں تو آپ کو دوبارہ بار بار ڈش فیٹر حضرات کو نہیں بلانا پڑے گا اور یہ کافی ہی دیر پا چلتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر ٹینچن نہیں ہوگی اور دوسری سٹلائٹ جو ہماری ہے وہ ہے جی ایکسپریس باون ڈگری اور مناکو سیٹ ترپن ڈگری تو وہ بھی اسی طرح ہی ہم سیٹ کریں گے خالی جسٹ ہم اوپر کی جو ہلیل بھی ہے اس کی خالی ڈریکشن چینج کریں گے کیبل کا جو رخ ہے وہ ہم تھوڑا سا چینج کریں گے باقی یہ دیکھیں اسی طرح ہی ہم ایکسپریس باون ڈگری اور مناکو سیٹ ترپن ڈگری دونوں سٹلائٹیں اکٹھی ایک ہی ڈش میں جیسا کہ رسیو ہو جاتی ہیں رسیور میں رسیو ہو جاتی ہیں لیل بھی میں رسیو ہو جاتی ہیں تو اسی طرح ہی ہم اس کو بھی سیٹ کریں گے خالی جسٹ اس کے لیل بھی کی جو کیبل کا پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا گھما کے رکھیں گے جیسا کہ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں گھڑی کے اوپر بارہ ہوتا ہے نیچے چھے ہوتا ہے تو کیبل کا رخ ہم پانچ کی طرف رکھیں گے چھے کی طرف نہیں پانچ کی طرف رکھیں گے یعنی رائٹ ہینڈ اگر ہلٹینے کے سامنے بیٹھے گے تو رائٹ ہینڈ کی طرف تھوڑا سا گھما کے رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ بھی سٹلائٹ مکمل رسیو ہوگی اور سیدھے ڈش کی بات کریں اور ان کا آپس میں کتنا گائپ رہے گا اور ہم سیدھا اگر ڈیڈی فری ڈش لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یا سیڈ لگانا چاہتے ہیں یا یا سیڈ لگی ہے ہم ڈیڈی فری ڈش لگانا چاہتے ہیں تو اس کا آپس میں کتنا وایا رہے گا یا ڈریکشن میں کتنی دوری رہے گی تو یہ مکمل تفصیل کے ساتھ آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے دو فٹ کے اوپر دونوں ہی سیٹلائٹیں بہت ایزی ہی رسیو ہو جاتی ہیں جیسا کہ آٹی سپورٹ ہو گیا وہ بھی مکمل رسیو ہو جاتا ہے اور جو اور کافی چینل ہیں جو اس کے اوپر دو فٹ کے اوپر لوکیشن کے حساب سے مکمل رسیو ہو جاتی ہے تو دیکھیں یا سیٹ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس کے جو نیچے کا ہمارے پاس ٹینٹ ہے اس کو چاروں طرف سے ہم گول دارے کے ساتھ نشان لگا لیں گے اور اپ ڈاؤن والے راڈ کے سامنے ہی ایک نشان لگا لیں گے جس طرح کہ میں نے لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہم اسی ہلٹینا کو نہ اپ کریں گے نہ ڈاؤن کریں گے اسی طرح ہم ڈیوڈی فری ڈیش کی طرف لے آئیں گے اور ڈیوڈی فری ڈیش کی ہم یہاں فرکونسی دیں گے اور خالی جسٹ اس کے جو آگے الیل بی کی ڈریکشن ہے اس کو خالی چینج کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرف کرنا ہے جیسا کہ یہ ڈیوڈی فری ڈیش ہے ڈیوڈی فری ڈیش ہماری چھے سے آگے ساتھ کی طرف لگتی ہے تو ہم اس کی ڈریکشن ساتھ کی طرف رکھیں گے اور اس کا سگنل ہمیں مل جائے گا اور یہ دیکھیں جو ہماری یا سیڈ ہوگی اس کا ہم پانچ کی طرف کیبل کا روخ رکھیں گے اور جو ڈیوڈی فری ڈیش ہوگی اس کا ہم ساتھ کی طرف کیبل کا روک رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ ڈاؤن والا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نشان لگا لیں گے یہ یاس ایڈ ہو گئی اور یہ جو ہم نے ابھی لگائی ہے یہ ڈیڈی فری ڈیش ہو گئی اب ہم نے نہ الٹینہ کو آپ کیا ہے نہ ڈاؤن کیا ہے خالی جسٹ اس کو ڈریکشن چینج کیا ہے اور فنگر اس کے دیکھ لیں تو بارہ فنگر کی دوری کے اوپر یہ چار فنگر ہو گئے اور یہ چار فنگر ہو گئے اور آگے کے پھر چار فنگر تو بارہ فنگر کے دوری کے اگر آپ نشان لگا لیں گے ڈیڈی فری ڈیش سے تو آپ کے پاس یاس ایڈ کا سگنل بہت ہی ایزی مل جائے گا تو یاس ایڈ کی سٹرونگ جو فریکنسی ہے وہ آپ نے لگانی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے جی گیارہ آٹھ سو اکاسی ستائیس پانسو وٹیکل اور اس کے بعد آپ نے خالی جسٹ اس کے الیل بی کا رخ چینج کرنا ہے جب آپ ڈیڈی فری ڈیش کے اوپر لگائیں گے تو کیبل کا رخ آپ ساتھ کی طرف رکھیں گے اور جب آپ یاس ایڈ کی طرف لگائیں گے تو کیبل کا رخ آپ پانچ کی طرف رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ دونوں سٹلائٹیں یاس ایڈ بھی اور ڈیڈی فری ڈیش بھی نہ الٹینہ کو آپ کرنا پڑے گا نہ ہی ڈاؤن کرنا پڑے گا تو آپ کو دونوں سٹلائٹیں مل جائیں گی تو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن ٹیک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لائک کر جیسے کمیٹ کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ